اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور ابھی میں اور میرے ہزبنٹ باہر نکلے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے کچھ کام تھے جس کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اور بریکفسٹ ہم لوگوں نے سمپل اوٹس اور بوائلڈ ایگز لیے تھے کافی جلدی میں تھے ہم مورننگ میں کیونکہ کچھ کام کرنے تھے کچھ وزرٹس کرنے تھے اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ جتنا جلدی ہوتا ہے بس لائٹس اپ بیٹفسٹ کر کے اور ہم لوگ باہر نکل آئیں اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں تھوڑی سی کاسمیٹکس لینی تھی اور کچھ کریمز وغیرہ لینی تھی چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی تو ان کو لینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ فریمن کا آپ ماسک دیکھیں میرے پاس نوہ مڈ ماسک ہے اور یہ جل ماسک ہے جس میں پارٹیکلز بھی ہیں یہ بھی فریمن کا ہے اس کے ساتھ یہ ہالی ووڈ سٹائل کا ماسک بہت ہی اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اس کا وائٹننگ ماسک میں کتنے سالوں سے دس بارہ سال سے میں یوز کر رہی ہوں اور فریمن اور ہالی ووڈ سٹائل بھی میری فیورٹ کمپنی ہے فیورٹ برینڈ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ کافی ساری اچھی چیزیں تھی یہاں پر جو میں دیکھ رہی تھی اور مجھے کاسمیٹکس بہت اچھی لگتی ہے انسان لے نہ لے لیکن دیکھتا رہے تو پتہ چلتا رہتا ہے کیا چیز آئی بھی ہے نئی مارکٹ میں کیا چیز زیادہ چل رہی ہے کس طرح سے چل رہی ہے کیا آویلیبل ہے تو یہ ساری انفرمیشنز ملتی رہتی ہیں اس لیے موسٹلی میں کاسمیٹکس کے سیکشن میں ضرور آتی ہوں اور درماکوس کے بھی فیشل بہت اچھے ہیں ان کی مینیکیور اور پیڈیکیور کی کافی اچھی ہے تو بس ابھی ہم لوگوں نے کچھ چیزیں لینی تھی چھوٹی موٹی تو وہ ہم لوگ یہاں سے لے رہے ہیں اور میں تو دیکھ رہی ہوں اور کہ کیا لوں کیا نہ لوں تو کافی اچھی یہاں پر چیزیں تھی اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ٹریسے میں کے شیمپوز کا بتائیں کہ کیا پرائز ہے تو یہ جو چھوٹے والے ہیں وہ 390-400 کی رینج میں ہے اور جو بڑے والے ہیں وہ اس سے ڈبل کر لیں تو ہم لوگوں نے شیمپو لینا تھا میرے ہزبنڈ نے لینا تھا میرا ابھی ہے تو میں اس وجہ سے سوچ رہی تھی اس کو میں یوز کر لوں پھر میں نے ریڈ والا لینا ہے اس بار لیکن اس کا کنڈیشنر مجھے کئی نظر نہیں آرہا تھا بڑی بوٹلز میں زیادہ تر پڑے تھے تو چھوٹے نہیں تھے لیکن انشاءاللہ تالہ ابھی جب میرا ہو جائے گا فنش ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں لوں گی اور سوفٹ ٹچ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اگین یہ بھی میرا فیوریٹ ہی برینڈ ہو جاتا ہے بہت ایکنومیکل اور ریزنیبل پرائزز ہوتی ہیں اور افیکٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ نارمل رینج میں لینا چاہ رہے ہیں اور اچھا لینا چاہ رہے ہیں فیشل کی کوئی بھی چیز تو یہ سوفٹ ٹچ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی شیمپو لے لیں بہت اچھی رینج تھی یہاں پہ تو ایک میرے ہزبن نے لیا اپنی پسند سے ان کو جو اچھا لگ رہا تھا انہوں نے لے لیا میں نے اس کے ایک دو یوز کیے تھے کافی اچھے تھے پہلے اچھے تھے اچھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں گارنیر لائٹ جو ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے اور سمرز میں بھی بہت اچھی رہتی ہے میرے ہزبن لگاتے ہیں اکثر لگاتے ہیں گارنیر لائٹ ان پہ بہت سوٹ کرتی ہے لیکن آج ایکچولی ہم لوگ گئے تھے تھوڑا سا ڈرمیٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں سکن سپیشلسٹ کو دکھایا میرے ہزبن کے تھوڑے سے فیس پہ آگے تھے نشان وغیرہ تو اسی لیے ہم گئے تھے انہوں نے ریکمنڈ کی تھی وہ ہم نے لیا اور اینڈ میں یہاں پہ جو سویٹس پڑی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ میں جب دیکھ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا سارے ٹری ہی اٹھا لوں چوکلیٹس تو خیرہ ہم دونوں کو بہت اچھی لگتی ہیں ہم لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں دونوں اور ہاں ایک اور چیز یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے سارا دن چوکلیٹ سی کھاتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایک آدھ دن ایک دو دن چھوڑ کے تھوڑی بہت ایک آدھ چوڑیٹی کام کر دو یا پھر آپ کبھی کبھی کھاؤ لیکن دل مارنے والی بات تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ ہر وقت دل مارا جائے کبھی کبھی تھی کہ آپ ایوائٹ کر لیتے ہو کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ دل کو مارنا بلکل نہیں چاہیے موسیقی 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 اس کے بعد ہم لوگ آگر جمیل سویٹس پہ کیونکہ ابھی چار بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ اتنا زیادہ گھوم رہے تھے نا اور صبح ہم نے وہی اوٹس لیے تھے تو بہت زیادہ بوک بھی لگ رہی تھی اور میرے حس بند کی طبیعت بھی آج کچھ ٹھیک نہیں تھی انہوں نے آفیس سے آف لیا ہوا تھا تو بس ابھی ہم تھوڑا سا آئے ہم نے کہا چلو کچھ زیادہ ہیوی تو نہیں کھاتے تھوڑا بہت کچھ سنیکنگ کر لیں اور سنیکنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ چٹ پٹی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں دائی بڑے تو خیر بہت ہی اچھے لگتے ہیں مطلب سب کو ہی اچھے لگتے ہیں خالی میری بات نہیں ہے کہ میں ہی کھاتی ہوں سب کو اچھے لگتے ہیں تو ہم لوگ نے پھر ایک سموسا چارٹ لے لی اور ایک ہم نے دائی بڑے لے لیے تو ہم دونوں اس کو مل کے انجوائے کر رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پارٹنر کو بھی جب اچھی لگیں تو پھر چیزوں کو انجوائے کرنے کا مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تہزیب پر اور تہزیب پر کچھ چیزیں لینی تھی کافی دن ہو گئے تھے میں آئی نہیں تھی تو کچھ چیزیں ہم لوگ لیتے ہیں ریگولر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ ہی بس لینے آئے تھے ہم لوگ تہزیب کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب بھی آپ آتے ہونا تو آپ کو ویلکم جو ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے مطلب بسکٹس ہو گئے پیٹیز ہو گئے ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ڈسپلے میں ہوتا ہے تو میں ایک پیٹی کا پیس میں نے لیا اور اس کے ساتھ ایک براؤنی کا لیا بہت ہی مزے کا تھا اور فریش بیک ہو کے آئی تھی گرم گرم بہت اچھی لگ رہی تھی بس اس کے بعد میرے ہزبینڈ بسکٹس اپنے لیے پیک کر آ رہے تھے اور کیکس وغیرہ کیونکہ وہ لیتے ہیں اکثر چائے کے ساتھ اور ہم لوگ کافی دن کے بعد آئے تھے آئے تھے اس طرف تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے چیزیں کچھ پیک کر آ لیتے ہیں اور میں نے اپنے لیے ڈونٹ لیا چوکلیٹ والا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک ہی لیا میں نے دو تین دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤں گی اکٹھا بیٹھ کے نہیں کھاؤں گی لیکن لے لیا میں نے موسیقی آئے ڈی وارڈسن پہ کیونکہ ہم لوگ انہیں کچھ چیزیں لینی تھی جو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی تھی ہم لوگ دھونڈ دھونڈ کے نا بس ہمارا برا حال ہو گیا تھا تقریبا ابھی ساڑھے پانچ کا ٹائم ہوگا اتنا زیادہ ہم لوگ تھک گئے تھے نا کچھ چیزیں چاہیے تھی اور میڈیسنس بھی کچھ چاہیے تھی مل نہیں رہی تھی تو شکر الحمدللہ کہ ڈی وارڈسن سے ہمیں مل گئی اور یہ وہی ڈی وارڈسن ہے جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے اپنے ولوگز میں دکھایا تھا بہریئر ٹاؤن میں کچھ کہیں سے نہ ملے نہ یہاں سے ضرور مل جاتا ہے تو بس ابھی ہم یہاں پہ آئیں اور دھوپ تو خیر ہے ہی نہیں دھوپ تو کبھی کبار نکلتی ہے تھوڑی سی شکل دکھا کے ایک آتھ دن چلی جاتی ہے موسیقی تو راستے میں میرے ہس بینڈ کا کافی زیادہ دل چاہنے لگیا کہ پلاو لیتے ہیں گھر جا کے چائے کے ساتھ کھائیں گے کیونکہ شام ہو رہی تھی اور بھوک لگ رہی تھی تو تھوڑی بوت کام کافی زیادہ تے کافی گھومتے رہے ہم لوگ تو بس دل چاہ رہا تھا انہوں نے پیک کرا لیے تو ابھی ہم وہی کھانے لگے ہیں اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹی پلاو تھا یہ موسیقی 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 تو یہاں پہ ہو رہی ہے میرے رات کے کھانے کی تیاری اور میں نے بینگن آج بنانے ہیں میں نے رکھ دیا ہے ان کو میں ایسی بناتی ہوں بینگن کا بھرتا اور ہلکی آنچ پہ بلکل دھیمی آنچ پہ میں رکھتی ہوں پھر جب یہ اس کا کور سوفٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا سخت سا جو اترنے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے تو پھر میں اس کو پانی میں بھگو دیتی ہوں اور اس کو سارا جو ہے اوپر سے اس کا چھلکہ آرام سے اتر جاتا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہاں پہ آٹا گوند رہی ہوں کیونکہ آٹا ختم ہی تھا گوندا ہوا ختم تھا تو میں بس آٹا گوند رہی ہوں اس کے بعد جو برطن مغیرہ ہیں وہ میں واش کروں گی کیونکہ صبح جلدی ہم چلے گئے تھے جلدی میں تھے ہم تو اس لئے برطن میں نے چھوڑ دیئے تھے بھگو کر تو ابھی میں سارے پھر اس کے بعد برطن واش کروں گی موسیقا اور بہنگن کو بس میں نے تھوڑی دیر کے لئے بھگو دیا تھا پانی میں تو آرام سے بہت ایزی لی اس کے سارے جو چھلکیں وہ اتر جاتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے بھگو کروں گی میں اسی طرح بناتی ہوں اور بہت ایزی رہتا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے بعد جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اس سے میں اچھی طرح ان کو گرم گرمی کر لیتی ہوں تو بہت ہی جلدی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں جب ہلکی آنچ پہ ہم اس کو رکھتے ہیں تو بلکل ہی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے آرام سے ہی جو ہے نا جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے آرام سے ہی اس طرح سے میشر ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بس پھر میں تیاری کروں گی ان کو بنانے کی اچھا بینگن کا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے میں بھی ایسے بناتی ہوں اور مجھے ایک دو پہلے بھی کمنٹس آئے تھے بینگن کا بھرتہ آپ جب بھی بنائیں کوشش کریں پیازوں کو بہت زیادہ براؤن مت کریں یا بہت زیادہ پکائیں نہیں یا پھر ایسا کریں کہ کچھ پیازوں کو براؤن کر لیں اور کچھ جو ہے وہ آپ کچھے پکے جیسے ہوتے ہیں تھوڑے سے ثابت سے وہ اگر آپ ڈالیں تو بینگن کا بھرتہ اتنا ٹیسٹیل بنتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ پیاز کو براؤن کر لیں اپنا کلر چھوڑتے ہیں کافی ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس میں پیاز بھی زیادہ براؤن کر لیں گے تو بلکل ہی عجیب سا کالا کالا بنتا ہے اور ٹیسٹ بھی عجیب لگتا ہے تو میں اس طرح سے بناتی ہوں پیاز بھی تھوڑی سے زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ اچھے لگتے ہیں لیکن پیازوں کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بہت ہی ہلکا سا کلر دینا یا کچھے پکیا آپ نے رکھنے ہیں بہنگن کو میں ڈھک کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں ہری مرچے سابت ڈالی ہیں اور دھنیا ڈالا ہے اور میں سابت جو مرچے ڈالتی ہوں اس کے بعد تھوڑی دیر ڈھکن ڈال کے ڈھکن سوری کور کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ صرف ہری جو مرچے ہیں اس کے خوشبو آ جاتی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ مرچے سالن میں نہیں آتی ہیں تو تھوڑی دیر بس اس کو میں دم پہ رکھوں گی اور کھانا میرا ریڈی ہو گیا ہے ولوگ کا میں یہاں پہ انڈ کرتی ہوں اور ہم لوگ ابھی تھوڑا سا مووی دیکھیں گے ایک مووی انجوائے کریں گے تھوڑی گب شپ لگائیں گے سارا دن بہت بیزی گزرا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولوگ کیسے لگا ہے اور اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے بلکل فری ہے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ